یہ لڑکی دیکھ رہے جب جا رہا تھا اپنی شادی کے لیے اے بکٹر سلطان پری میں نے کہا بکٹر بھائی کہاں جا رہا ہے بولا لڑکی دیکھ رہا ہے ہم کہے اچھا یہ تین باتیں جس لڑکی میں ملے دیکھو اس سے نہ شادی کر لینا نہیں تو پھرس جاؤ گیا یہ باتیں تمام کواروں پر لاغو ہوتی ہیں اور یہ کیسے ہم نے کہا سنچالن میں کیسے کہا نجامت فرمائے اور اسی سے آپ کو تعلیوں سے گلگڑا ہٹ سے بکٹر سلطان پری ہستے ہستے چہروں کے ساتھ بولانا ہے اور کیسے کہا یہ تین باتیں جس لڑکی میں وہ اس سے شادی نہیں کرنا ہے آزاد ہو پھرتی وہ اکیلی تو نہیں ہے اپنے من کی تو نہیں ہے آزاد ہو پھرتی وہ اکیلی تو نہیں ہے کوئی چڑیل اس کی سہلی تو نہیں ہے شادی جرور کرنا پر اطلا پوچھ کر وہ آسرام باپ کی چیلی تو نہیں ہے گھٹرگو 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 جوردان تالیا بکٹر سلطان پری ہاں بکٹر بھائی لگ رہا آپ ہیں اوہ سہر سہر ہی کیا جس میں دھونگا نہ ہو اوہ گاؤں گاؤں ہی کیا جس میں کونگا نہ ہو جی چاہتا ہے بیہاری لال امر کے جلپوں کو چوم لوں لیکن ڈل لگتا جھگو گے بھر جھونگا نہ ہو نہ کسی کیائی سے ملتی ہے نہ دہائی سے ملتی ہے نہ میری سالی سے ملتی ہے نہ لگائی سے ملتی ہے چہرے پہ تیج دیکھو جلپے بڑی بڑی امر بھائی کی سکل بلکل رادھے مائی سے ملتی ہے امر بھائی بہت بڑے دیز کے کبھی اور سنچالک ہیں جتنے بڑے کبھی ہیں اتنے بڑے بابا رام دیو کے بھکت ہیں بابا کے اتنے بڑے بھکت ہیں انہوں نے اپنے بڑے لڑکے کے نام رکھا نلوم چھوٹے والے کے نام رکھا اب ہاں بھی کو محبت سے کپال بھاتی کہتے ہیں جس نے ہمیں آکھ ماری اور آکھیں کتنی پیاری تھی ہمیں کیا پتہ اسے بھی بابا رام دیو کی بیمیاری تھی تیل سابون سیمپون اچار بیچئے گیدہ گلاب رات رانی کچھنار بیچئے دعا دعا وفا سب بیچ چکے ہیں ایک نبیدان ہے بابا سلوار بیچئے آپ لوگ بہت بنیاں سن رہے ہیں یہ ادھر عمران بھائی ادھر جہار خوران بھائی ان کی بڑی خطرناک جلپے ہیں کبھی کبھی جب ٹرین میں چڑھتے ہیں ان کو جب کترہ سمجھ لیتے ہیں ایک بار عمر بھائی کے لیے جوڑ دار تعلیم جائیں پیار کہے گیت دین رات گاوا کرا پیار کہے گیت دین رات گاوا کرا چار سو بیس گھر میں پڑھاوا کرا پاس ہوئی جابہ تنکو فکیر نہ کرا امتحانے میں کٹا دکھاوا کرا کچھ میل فی میل ہو رہے ہیں کالیج میں کیسے کیسے کھیل ہو رہے ہیں ہاں آپ کے سبجیکٹ کی بات ہو رہی ہے لونڈے اپنا نام جانے یا نہ جانے لیکن آئی لابی کوئی سپیلنگ پوری جانتے ہیں میں نے ایک لڑکی کو کہا آئی لابیو چپل سے مار کر نکال لی ہمار جیو ہم کہیں اممہ یہاں لگاؤ ہردی اور دیسی گھیو ابھی ابھی دیکر آ رہا ہوں محبت کا انٹرویو کچھ میل فی میل ہو رہے ہیں کچھ میل فی میل ہو رہے ہیں کالیج میں کیسے کیسے کھیل ہو رہے ہیں ایک مونی کے چکر میں ہجاروں پپو پھیل ہو رہے ہیں جن کے عزق میں ہم بیمار تھے جن کے عزق میں ہم بیمار تھے انہیں چاہنے والے کئی یار تھے خدا کا شکر تھا ہم بچ گئے ان کے چکر میں درجونوں آسک بے پھائی یار تھے تم بے اوفا ہو تو ہم کب تک وفا کریں تم بے اوفا ہو تو ہم کب تک وفا کریں گے دو چار دن تک ٹھہر جا دوسری پٹا لیں گے تب تمہیں دفا کریں گے اے کیا کہا کیا کہا مالا پہنے دیجئے مالا مال کر دیجئے دور سے بھائی جنتے مالا دکھائی دے گا ابھی عمران بھائی دیس کے بہت اچھے شائر ہیں بھوڑا نام لیا کریے عمران بنارسی نہیں تو یہ عمران حاسمی لوگ سمجھیں گے اس کو بھوڑا نام لیا کریے ہمیشہ عمران حاسم بڑا خطرناک سین کبھی کبھی چلا دیتا ہے دیکھیں عمر بھائی بھابی کو ایسے دیکھ رہے تھے آنکھ ایسے کر کے بھابی نے کہا آج آپ کی نیت زیادہ خراب لگ رہا پاک پھاڑ پھاڑ کے ہوں دیکھ رہے ہیں تمبر بھائی نے کہا دراصل میں چسمہ نہیں پہنے آج جوم کر رہے ہیں یہ پورا جوم ٹائپ کے کبھی ہیں ایک بار ایک معروتی جا رہا ہم عمر بھائی جا رہے تھے ہاں بنا رہا ہم لوگ بنا رہا جا رہے تھے ایک معروتی جا رہے تھے ہڑیاں کے پاس جب اوبر بھی جو چڑھی معروتی کے پیچھے لکھا تھا ساون کو آنے دو اس کے اوپر ایک ٹرک چڑھ بائٹھا ٹرک کے پیچھے لکھا تھا آیا ساون جھوم کی میرے دل کو توڑ کر نکل جاؤگے میرے دل کو توڑ کر نکل جاؤگے میں تم کو اوٹر کے جیسا چاہوں گا پر تم ای بی ایم کی طرح بدل جاؤگے میرے دل کو توڑ کر در کنار ہو گئی کچھ باتوں کو لے کر تقرار ہو گئی میں رام رحیم کی طرح ترپتا رہا اوہنی پریت کی طرح فرار ہو گئی دیکھئے بھی کافی سیاست میں بھی کہا گیا ہم نے کہا لے کے بربادیوں کی یان کہا جائیں گے لے کے بربادیوں کی یان کہا جائیں گے بند پڑے ہیں سب کیوان کہا جائیں گے آئے کسانوں انہیں کھیتنا چرنے دوگے تو بابا کے چھوڑے ہوئے سانڈ کہا جائیں گے تیج لکیلے بھانوں سے ڈل لگتا ہے اتنے خطرناک سانڈ ہو گئے ہیں اتنا چوک تو رڑانا پرتاب کا بھالا نہیں جنہی چوک ان کی سینگ ہے ہاں تیج لکیلے بھانوں سے ڈل لگتا ہے چھٹے سیاسی بھانوں سے ڈل لگتا ہے چر جاتے ہیں پوری بھسل جھنڈ میں یا کر کے یوگی تیرے سانوں سے ڈل لگتا ہے یہ نام کہیں آپ کا بدنام نہ ہو جائے چرچہ گلی گلی میں یہی آمنہ ہو جائے ڈاڑھی بڑھا رہا ہے جو چہرے پی آج کل ڈر ہے وہ بھی دھیرے دھیرے یا سہر آمنہ ہو جائے ڈر ہے وہ بھائی ڈر ہے وہاں سے بھائی کو چھوڑ کے کہا ہے ڈر ہے وہاں سے بھائی بلکل چھوڑ دیئے ہیں ڈر ہے 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 ہماری قسم بیٹھ جائیے آپ سن سکے تو ٹھیک ہے بھائی نہیں تو اندر اندر وہیں ہے ہاں آپ لوگر زیادہ تیر تک تک اگر آپ لوگ بیٹھ جائیں گے ہم آپ کے بھائری رہیں گے نہیں تاب اپنے ہو گئیں گے صبح تک آپ کے پاؤں بھائری جہاں تک نیتاؤں کی بات ہے جہاں تک نیتاؤں کی بات ہے نیتاؤں سے زیادہ گاؤں کے پردھان خطرناک ہو گئے دیکھیں بھیکٹر بھائی کریں صدری مچائرہ سنیں صدری مچائرہ سنتے نہیں ہوں سناتے ہیں ٹھیک چھے پڑھنا اچھا ہمیں گجل ہم نے کہاں میں گجل سکھا دیجئے کہیں بیٹا پہلے کہنا سیکھیں صحیح بات ہے گجل اس سے نکتہ لگتا ہے ہاں ہاں ہم نے نہیں نہیں سیکھ لیا نکتہ ہم کو پتہ نہیں تھا نکتہ کہاں لگانا ہے ہم ایک بنیے کی دکان میں گھوز گئے اب ہم نکتہ کہاں لگا رہے ہیں ہاں ہم نے کہا سیٹھ گھی دے دو گھی کہیں بیٹا گھی تو ہے جتنا گاڑھا بول رہے ہیں اتنا گاڑھا نہیں ہے ہاں 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 ہمبر بھائی ہستے ہیں ایسے لگ رہا ہے سورسہ نجامت کر رہی ہے ہاں 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 میرے گاؤں میں ایک پردھان کا اپریشن ہوا ایک ملیت لکھائی دین رہا ایوہ دلوں کی دھڑکن سنگیتہ یادو آپ کا چناؤ چن جلی ہوئی روٹی ہمارے گاؤں میں ایک پردھان کا اپریشن ہوا سلطانپور کے رہنے والے ہیں ہم پہلے اپریشن میں اٹھا نکلا دوسرے اپریشن میں کھڑنجا نکلا ہم نے کہا پردھان جی تیسرا کرائیے پورا بھٹھ ہوئے نکل جائے پورا کرنے چلے جنتا آکار مان تھے چور ڈاکو جاہل ویمان تھے جب اٹھایا گیا خادی کا لباس تب پتا چلاو تو گاؤں کے پردھان تھے سو میں ستر پھیسدی ہمارے بڑے بھائی سسی کانت آنے پوئٹی اڈا سے سوٹ کر رہے ہیں یہ پوری دنیا میں بھی کھرنے کا کام کرتے ہیں ایک بہت امر بھائی ایک نیبیدن ہے سسی کانت بھائی بہت اچھے کبھی اور شائر بھی ہیں ہاں ان کو بھی بھولایا جائے گا کائمرہ بہت بنیا چلاتے ہیں تب مہینے کہا سو میں ستر پھیسدی اگر ایک دو پرتیاسی ہو میری بات دوٹ کریں سو میں ستر پھیسدی جو پائے جاتے ہو بیمان چورین لوب ڈکائتی میں ہر پل جس کا دھیان جوتا لات کھانے میں پرابت جنے بردان ایسے بیر یوگی پوروز بنتے ہیں یہ آپ کے لیے نہیں تھا یہ ہمارے سلطان پوروالوں کے لیے تھا یہاں کے پردان کے بارے میں تھوڑک پہ ہوگی سمجھدار ہیئے ہو کردانا والے بہت ایماندار ہیں سیاست کی سب آگوانی میں آگئے سیاست کی سب آگوانی میں آگئے کچھ ایماندار بھی بے ایمانی میں آگئے ہمارے گاؤں میں تھے جتنے چیلر دوستوں ایک ایک کر کے سب پردانی میں آگئے امبر بھائی جب ہستے ہیں لگتا ہے راوان سنچالن کر رہا ہے اتنا تیج ہستے ہیں کبھی کبھی ہاتھنی کا گرپواد بھی ہو جاتا ہے بڑے خطرناک پرانڈی ہیں دیکھیں ایک بار امبر بھائی بامبے گئے بامبے کے ایک ہوتل میں گھوس گئے پتنی سہیت ہوتل میں لکھا تھا آپ لوگ ہر پیٹ کھانا کھائیں بل کی چنٹا نہ کریں بل آپ کے ناتی دیں گے ہمبر بھائی کھانا کھا لیے کھانا کھا کے نکلنے لگے ہوتل کا منجر کالر پکل لیا کہا بل کون دے گا کہن آپ نے ہی تو لکھا بل آپ کے ناتی دیں گے تو اس نے کہا ہم آپ والا کہا مانگ رہے ہیں تو آپ کے بابا والا مانگ رہے ہیں بہت اچھے تالیا ہو جائیں جبرن تالیا اس کو آپ کل سمجھ کے بھی ہاں سکتے ہیں کسی سائر نے کہا جب میں نے برب سے ہاتھ ملایا میری اینگولیاں گل گئی جب میں نے آگ سے ہاتھ ملایا میری اینگولیاں جل گئی لیکن جب میں نے کنیتا سے ہاتھ ملایا میری ہاتھ ہی گائے ہو گئے سمجھ سے آئے بہت جٹل ہے جیسے ہندو کے ہاں کوئی مرتا ہے تو تیرہویں ہوتی ہے مسلم کے ہاں کوئی مرتا چالیس ہوا ہوتا ہے چالیس ہوا ہوتا ہے دیکھئے ایک بار ایک نیتا جی میرے پڑوسی کے یہاں تیرہویں پر پدھارے ایک بار ایک نیتا جی میرے پڑوسی کے یہاں تیرہویں پر پدھارے جم کر بھوجن کیا سروا دھا گلاز پانی پیا کھانا کھانے کے بعد اپنا بھانسڑ آرم کیا کہا بھائیوں اور بہنوں اس تیرہویں کے سب تیوہار میں آ کر اور کھانا کھا کر مجھے آتی پسندہ ہوئی بھگوان کریں آت تیرہویں کے اتیوہار پرتیور ساپ کے گھر ہوتا رہا ہے دیکھیں امبر بھائی پردھانی لڑنے والے تھے مہیلہ سیٹ آگئی یہ بھاوی سے کہہ رہے ہیں ملکین اب کی پردھانی لڑ لے تو تو مجھائی جات تو امبر بھائی سے ایک آدم جا پردھانی کیا لڑنا چاہتے ہیں امبر بھائی نے کہا ہم چیک کرنا چاہتے ہیں لوگ کئیسے سکارپیوں کھری لیتے ہیں پاچے سال میں دیکھیں بھاوی سے کہہ رہے ہیں بھاوی نے کہا ہم پردھانی نہیں لڑوں گی بھاوی دیکھنے تھوڑا سندر بھی ہیں بھاوی کہہ رہی ہیں آگ لگے سینیاں چناؤں میں ہم نہ بنا پردھائین بھو جی بھو جی کہیں سب ہمرا پہ مارے لائن پہلے تو کنگال ہوئے تھے آج ہوئے دھنوان نالی کھڑنجا کا پیسہ سب لیل گئے پردھان ارے دیارے دیارے یک جنگل میں جیسے پہنچے نیتا کوئی ٹاپ ڈر کے مارے گھوش گئے ہیں بل میں سارے ساپ ارے دیارے دیارے ارے دیارے دیارے ایک آپ کے کام کی پنگتیاں دیتے ہیں بھائی باپ کا انجت بیچی خوب کیوں تقرار بھائی باپ کا انجت بیچی خوب کیوں تقرار آج رات میں مجنو کے سنگ لیلا ہوئی پھرار ارے دیارے دیارے باپ بیچارہ بے گار کر رہا میا کرے مجوری ہیرو بن کے بیٹا گھومے چھانا رہا انگوری دیارے 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 موڈی جی کو آنکھ مارتی لالو جی کی بھائنس ارے دیارے دیارے ارے دیارے دیارے ارے دیارے دیارے کھل سسورے سال چرہ تھنکت کا کر ہی گئیارے ارے دیارے دیارے پیٹ گھوما کے بابا کرتے یوگا کا پرچار کہیں پہننی نہ پڑ جائے اب کی پھر سالوار ارے دیارے دیارے ارے دیارے دیارے رام بھجن کو گاتے گاتے ہو گئی ہنی سے پرید جیل کے اندر پیس رہے ہیں چکی اب گرمیت ارے دیارے دیارے ارے دیارے 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 راج نیت کے کھل میں دیکھو الگ ہوئے بھگوان اگر سیاست پہ آپ پہ کمنٹ کریں تو ایک سلیکے سے ہر بات کہیں جائے راج نیت کے کھل میں دیکھو الگ ہوئے بھگوان رام ہوئے ہیں جننل یارو اور دلیت حنمان ارے دیارے دیارے ارے دیارے 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 سوچ سوچ کے بابوا سوچے سوچ ہوئے بے حال سوچ سوچ کے بابوا سوچے سوچ ہوئے بے حال سائیکل کو پنچر کرنے میں آتر ہے سیو پال ارے دیارے 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 سنو پریانکہ راج نیتی ہے ملے نا جلدی چاہ بھائیہ کو دولہ بنواؤ گھر آئیں گی بھاپی ارے دیارے دیارے اے بہت لمبا ہے اور سائروں کو امران کو بھی سننا ہے سدرے موسائرہ کو بھی سننا ہے سب کو سننا ہے ایک دو بند سنا کہ میں اپنی جگہ لیتا ہوں میرے مطروں ہم نے پوچھا آپ اپنا سمائے کئی سے خرچ کرتے ہیں کہن مکتر کچھ ہو نہیں پاتا کھڑکیاں کھول کے نیٹورک سرچ کرتے ہیں بڑے بڑے خطرناک ہیں پورا ہندوستان کا ہمارا مسلم بھائی کیا چاہتا ہے وطن تیرا گورو گھٹانے سے پہلے سر کاڑ دوں گا جھوکانے سے پہلے اگر درد تیرا نہیں لکھ سکا تو کلم توڑ دوں گا چلانے سے پہلے تب ان پکتیاں کو ساتھ بدا کیجئے گا تب تک رنگوہ رہیں گے یارو یہاں میرا فرمان یہ بات ہے بہت یا کا پہلن کئی کے نکل لینا تھا اتنا لنبا کر دیئے تب تک رنگوہ رہیں گے یارو یہاں میرا فرمان تب تک رنگوہ رہیں گے یارو یہاں میرا فرمان جب لے تہج میں نہ مل جائے پورا پاکستان ہے تیارے 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 تب تک رنگوہ